ڈال سے 378 ڈالر جو کہ 300 کا ڈالر چل رہا ہے کتنے کا چل رہا ہے 300 جو کہ آپ کا ہو جاتا ہے 11.5 almost 11.5 کروڑ پاکستانی اسلام علیکم کیا آلیں آپ سب کے امیدیں سب ٹک ٹاک ہوں گے یار مجھے بہت میسیجز آ دیں گے بلال بھائی آپ امریکہ میں جو ہے نا کیا کرتے ہیں کوئی بزنس ہے آپ کا یا کوئی جو بغیرہ ہے تو میں نے سوچا کہ میں آج آپ کو اپنے بزنس کے بارے میں بتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں میرا کس چیز کیا بزنس ہے تو چلتے ہیں میں آج آپ کو اپنی پوری آفیس ویزٹ کرواتا ہوں اور وہاں پر کون کون لوگ کام کرتے ہیں اور میرا جو بزنس سے وہ کنیکٹڈ ہے پاکستانی پیپلز کے ساتھ تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو چلتے ہیں ویزٹ کرواتا ہوں میں آپ کو اور ایک دوسری بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کے سندھ میں بہت گرمی ہے پولی پیئے اپنے آپ کو تھنڈا رکھیں اپنے آپ کو کول رکھیں سو پولی سپ آف زندگی چلتے ہیں بھائی آپ کو اپنی چھوٹی سے آفیس دکھا دا ہوں سو بھی یہاں پہ ساڑھے بارہ ہو رہے ہیں تو پہر کے اور یہ ہے جنڈا جس میں اٹس بڑا ڈنڈا سو میں ابھی پہنچ گیا ہوں اپنی آفیس جو میرا چھوٹا سا کاروبار ہے برزیس سے چلتے ہیں اندر سو یہ میری آفیس ہے ہمارا جہاں پہ ویئر آوس بھی ہے تو یہ سارے جو لڑکی ہمارے پاس ہمارے مکلائز ہیں وہ بھی آگے ہم نو بج یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹرک جو کھڑا ہے یہ بھی ہمارا ہے اور یہ ڈیلی دو ٹرک جو ہے جہاں سے لوڈ ہوتے ہیں اور کس چیز کے لوڈ ہوتے ہیں میں آج آپ کو سب کچھ ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو ابھی میں جا رہا ہوں اپنی آپ کو میں اپنی آفیس بھی دکھا دھا ہوں اور پورا میرا جو آویر آوس ہے میں آپ کو وہ بھی آئے ویزٹ کرواؤں گا اس میں کیسے کام ہوتا ہے اور میں اپنے گروہ سے اور جو میرا مینٹور ہے میرا بڑا بھائی ہے سروش بھائی جو میرا پارڈنر ہے میں آپ اس سے بھی ملواؤں گا اور سب کچھ ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ہم کیا کرتے ہم کیا کیا فیسلٹیز دیتے ہیں تو چلتے ہیں اندر سروش بھائی ہے اور ہمارا سروش بھائی ہیں اور ای کامرس کے گروہ بھی ہیں سوارش بھائی اور میں سارا سسٹم دیکھتے ہیں اور ہم کیا کیا فیسلٹیز دیتے ہیں ای کامرس کی جسے ٹک ٹک شاہب ہو گیا اس کے علاوہ آپ کا والمارڈ ہو گیا ایمیزون کا ہو گیا سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کرتے کیا اور ہمارا ویراؤس ہے کیا سو سو روش بھائی آپ کو سب کچھ بجائے گا سو روش بھائی کیا لیں اللہ شکر ہے سو بیسکلی ہمارا تھرڈ پارٹی لوگسٹکس کا کام ہے جو بھی آن لائن سیل کرتا ہے ایمیزون پہ والمارٹ پہ ٹک ٹاک شاپ پہ نیو ایک ای بے کوئی بھی مارٹٹلیس ہوگی سیئرز لوگ ان یو ایس کینیڈا میکسی کو تو سب سے پہلے ہمارے پاس کلائنٹس وہ ہے جو ڈراؤپ شپنگ پہلے کرتے تھے پہلے کرتے تھے پہلے کرتے تھے ایمیزون بائنگ اکاؤنٹ سے اگر آپ پہلے بائی کرتے تھے آپ ملٹیپل ایڈریس پہ آرڈر شپ کروا وہ بائنگ اکاؤنٹ بن کر دے گا سیکنڈ آپ کا جو سیلنگ اکاؤنٹ ہے وہاں آپ ٹریکنگ ڈالو جو ملٹیپل ایڈریس سے اگر شپ ہو رہا ہے تو مارکٹ پیس آپ کا اکاؤنٹ بن کر دے گی یہ سمجھ کے کیا آپ ڈراؤپ شپ کر رہے ہیں جو کیا آپ کر رہے ہیں سو پہلا ہمارا کلائنٹ ہے ڈو سٹیپ ڈراؤپ شپنگ کا جو ان پلیسز ہے جیسے سیمز ہے کاؤس کو ایمیزون ہے ان سے وہ آرڈر ہمارے ویرہاوس بجھواتے ہیں ہم ویرہاوس میں اسے پیک کرتے ہیں برینڈ نیوٹرل پیکجنگ کو براون باکس ہوتا ہے پراپر جو بھی لیبلنگ ریکوائیرمنٹ سے وہ کرتے ہیں ایمیزون اور مارکٹ پیسز کی جو بیسک ریکوائیرمنٹ ہیں سیلر آف ریکرڈ کے لیبل پہ you have to be a seller آف ریکرڈ ہم اس کو میک شور کرتے ہیں وہ کر رہے تو اس پروسس میں لوگ کمپلائنٹ ہو جاتے ہیں ڈراؤپ شپنگ پولیسی سے پلس اس کے بعد پر ریٹرنز آتے ہیں ہمارا آئی ٹی ایک سیکشن بھی ہے جہاں آپ جیسے پاکستان سے آپ کے پاس کوسکو سیمز یا ان کی اکاؤنٹس نہیں ہے یا آپ کے پاس کریٹ کارڈ نہیں ہے تو ہماری جو پرچس سروس ہے آپ خالی لسٹنگ میپ کروا دو اپنی آپ نے کیا بھی آپ نے کیا سیل کی ہے اسے کہاں بائی کرنا ہے بائنگ سے لے کے ریسیونگ سے لے کے ایک لائنٹ کو بھیجنا ہے all the way till returns وہ ہم خود دیکھیں گے آپ کو صرف سیلز لانی ہے سیکنڈ ہمارا جو ہے کہ ہم ایف بی اے اور ڈیو ایف ایس جو والمارٹ فلفلمنٹ سروس ہے یا کہیں بھی آپ کو آئیٹم بھیجنا ہے اس کی ہم پرپ کرتے ہیں گلاس لیبلنگ ایف ایس کیو لیبلنگ فریجائل ہے پروپ سکی فائیو لیبلنگ کسی بھی طرح کی لیبلنگ ہے ہم وہ پہلے سروس پروائیڈ کرتے ہیں تو آپ کا سمپلی آئیٹم آئے گا سورٹنگ وغیرہ ہوگی لیبلنگ کریں گے and with proper packaging ہم amazon پہنچا دیں گے and we take full responsibility کہ amazon کو یہ پیکچی ملا کے نہیں ملایا والمارٹ کو ملا کے نہیں ملا اب اب بی اے اور ڈیو ایف ایس پرپ سپیشلی تھوڑی complicated ہوتی ہے for beginners تو اس میں اگر آپ کو help چاہیے کہ کس طرح کرنا ہے that's all for you of course کس طرح setup کرنا ہے کس طرح process ہوگا وہ سب بتائیں گے plus جب پرپ ہوگی ہوگی آپ دیکھ سکیں گے اور اگر کچھ آپ کہتے ہیں اس کو اس طرح نہیں اس طرح بھیجو یا یہ میری یہ special requirement ہے اس کو میٹ کرو وہ سب کریں گے to make sure کہ آپ کا account حد اچھے سے چلے بھی because account چلے گا تو business چلے گا ہمارا بھی دوسری بات پوچھنی ہے آپ سے کہ ہم جو اپنے client سے یہاں پر بہت ویاراؤسز ہیں تو کسی بندے نے مجھے کہا کہ یار آپ دو ڈالر لے رہے ہیں پر لے بل کے اور آپ باکس بھی فری میں دے رہے ہیں تو اس نے کہا کہ ہم نے تو سنا یہاں پر تین ڈالر لیتے ہیں اور باکس کے الگ سے ایکسٹر ڈالر لے تو ہم کیوں دے رہے ہیں باکس فری میں یہ دیکھو یہ فیلد میں e-commerce میں ہم میں لگا دو پرائز 5 ڈالرز میرے لے تو زیادہ فائدہ پرائز بڑھے گی تو وہ مارکٹ میں کامپیٹن نہیں ہوگا کوئی سے لور پرائز میں سیل کرے گا اور اس کا وولیوم کم ہوگا اب میرا ایک بزنس میں رول ہے کہ جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم دس پیکجز شپ کریں گے نہیں دس نہیں کرنا ہمیں ہزار کرنے دس سے نہیں کمانے ہزار سے کمانے تو اس لئے ہم بلکل وولیوم پر اپریٹ کرنے کے لئے پرائز اپنی بلکل مینمم رکھتے جس میں بہت بار تو ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہم جو یہاں پر سروس دیتے ہیں 3PL کی 3rd party logistic تو آپ کا جو سامان ہمارے پاس ہم اس کو دوسرے ڈبے میں ڈالتے ہیں اچھے سے پیکنگ کر کے لیبل لگا کے پھر ہم اس پیس میں جا کے ڈروپ کر دیتے ہیں تو ہم صرف اس کے دو ڈالر لیتے ہیں باقی آپ اگر ویئر آپس میں جائیں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ڈبے کی خالی پرائز کیا ہے تو بلکل سرش بھائی USPS اور UPS میں صرف ڈروپ نہیں کرتے ماں پر ہم سکین بھی کراتے ہیں کیونکہ آپ ڈروپ کریں گے 4th quarter میں 48 to 72 hours باز سکین کریں گے ہمارا پیتش ڈروپ ہوا that means scan ہوگا جس کے لئے آپ کو پتائے چھے گھنٹے کے لئے ان کو دکھائیں گے بھی ہم وہاں پر ہمارے دو بندے یہاں سے جاتے اور وہاں پر بلکل scan کرتے ہیں ہر product کو جو بھی label لگا ہوتا ہے ڈبے پر ہم اس کو scan کر کے تاکہ ہمارا جو client اس تک trekking پہنچ جائے گا بھائی یہ آپ کے پاس trekking آجی آپ کو آپ کا جو جو بھی item ہے وہ USPS رسیب ہو گیا ہے تو سرچ بھائی آپ تھوڑا بتائیں گے کہ اپنا جو ہوئے so یہ ہمارے یہ 2 step کا client ہے 2 step drop shipping کا اس کی یہ last month کی اس client کی sales ہے 378,000 dollars جو کہ 300 کا dollar چل گیا ہے 300 جو کہ آپ کا ہو جاتا ہے 11.5 almost 11.5 crores پاکستانی 13,000 orders اس کے fulfill ہوئے سب ہمارے warehouse سے ہی ہوئے ہیں اس پہ میں آپ کو اس client اس لئے دکھا جائیں دکھا سک رہا ہوں کیونکہ میری اس سے authorization ہے ورنہ ہم کسی client کا data اس طرح reveal نہیں کرتے ہیں میں نے اس سے permission لے لئے ایسے ہمارے پاس multiple clients جت کا اس طرح کا volume ہے اس پہ margin ہوتا ہے anywhere between 15 to 25% سو اگر آپ نے سارے 11 crore کی سیل کی ہے سو 2 crore سے 1.5 crore is at least 1.5 crore is profit which is too good to be true but ہو رہا ہے مارکٹ میں کر رہا ہے آپ لوگ کو اس client کا portal بھی دکھا دیتا ہوں میں سن لیپ ٹاپ ٹرن کروں گا تاکہ اس کا seller name نہیں آجائے تو تھوڑا privacy بھی رکھتے ہیں کسی client کے جو نا privacy سب سے زیادہ اس کا important ہے ہمارے لئے مسئلہ ہے لوگ اس کے seller name دیکھ کے گز جائیں گے اس کی listing میں آپ کو دوسری بار یہ کہوں گا کہ آپ جو MBA کر رہے ہو نا آپ یہ MBA کر کے آپ کو کیا ملے گا زیادہ سیادہ bank میں کیا ملے گا تو کچھ بھی نہیں ملے گا تو e-commerce پہ آئیں ٹک ٹاک شاپ سے اس کے علاوہ amazon پہ بہت سسٹم ہے ہم صرف 3PL کی service دیتے ہیں آپ کو ہم ہر چیز کی فیسلٹیز دیتے ہیں آپ ہمیں وہ سارے پیک کر کے ابھی میں آپ کو دکھا ہوں گا کہ پیکنگ ہم کیسے کرتے ہیں وہ بھی دکھا ہوں گا تو یہ دیکھو اس client کا just walmart پہ client ہے اس کا 30 days کا volume is just walmart کا amazon eBay included نہیں اتنا ہے اس نے 10,000 orders آئے ہیں units اتنے ہم نے ship کیا میں آپ کو اس کا fulfillment matrix بھی دکھاتا ہوں جو لوگ e-commerce میں ہیں ان کو تصلیح ہو کہ بھئی VTR on time delivery on time shipment rate وہ کیسا جا رہا ہے تو تو بھائی یہ ہمارا warehouse ہے اور یہ ایک station بنے ہوئے ہیں یہ بھی ایک station بنے ہوئے ہیں یہ ہمارا processing station ہے اب یہ دیکھو یہ sample package آئے ہیں client کا نام چھپا رہا ہوں میں اب اس package پر ایمیزون ہے اب یہ ایمیزون کا order ہو سکتا ہے یہ والمارٹ ہو سکتا ہے client نے کہیں بھی بھیجا ہمیں اسے brand پرچیزنگ ہم خود کر دیتے ہیں ان کے لئے clients کے لئے آئے گا جب یہ receiving scan لگے گا client کو پڑا چل جائے گا اس کا product receive ہو چکا ہے سارا ہمارا جو سسٹم میں آپ کو تکلیف کی ضرورتی نہیں پڑے گی آپ کا ریلیکس ہو جائیں اس کے آگے کا till return ہر چیز پڑے گی سرچ بھائی تھوڑا بتائیں کہ ابھی اس کے ان کے سے ہوگا بھائی ہمارا بھائی ہے عبداللہ بھائی ہمارا بھائی ہمارا بھائی پروسس ہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے تو یہ ایک ہم نے step miss کیا receiving کا جو میں بتا رہا تھا کہ receiving station پہلے package every package receive ہوتا ہے تو at any given time ہمیں پتا چلتا ہے اس client کا xyz package پڑا ہے اب یہ product ٹھیک ہے اب یہ ہمارا شاپر میں یہ product ہے اب اس کی تصویر دکھائیں اس کی تصویر میں ہمیں آ جائے گی ہمارا بھائی ہر چیز system ہمارا پورا کیمپورائیز ہے یہ product آئے اور یہ ہے اور اب یہ پیک کیسے ہوگا آپ کو ابھی عبداللہ بھائی کر کے دکھائیں یہ ہر چیز ویریفائی ہوگی اور میں ایک چیز خالی اس میں دکھاؤں اب یہ client کا ہے نیو ایک کا product اس نے نیو ایک پر سل کیا ہے اب اس کو پیکیج میں بھیجتے تو پرابلم آ جاتا اسے اور یہ ہمارے پاس لیبلنگ ہوتی ہے اسے یہ pink ہوا ہے that means یہ اس پہ ایک specific sticker لگے گا پیکٹ پہ تو عبداللہ بھائی اب اس کا بنا دیں گے سب سے پہلے وہ اس کا ویٹ ڈالیں گے سب سے پہلے ہم یہ ویٹ ڈالتے ہیں یہ ہوگی ہے 2.465 کیونکہ ہم لیبل خود بناتے ہیں آپ کو وارس اپ کہتے ہیں کہ ضرور نہیں ہے اب اس نے ویٹ ڈالا ہے تو کیا ہوگا کہ UPS USPS FedEx UPS می ہر جگہ ہماری system کی API چیک کرے گی چیپس لیبل اس ایڈریس پہ کہاں پہ کون دے رہے ہیں اس کے ساب سے سسٹم خودی لیبل بنا دے گا آپ کو seller of record بنا کے that means from location of this package وہ آپ کا business ہوگا ہمارا warehouse address ہوگا بڑھ آپ کے business کا name ہوگا جس سے market place compliant ہو جاتے ہیں ابھی یہ لیبل لکھا لے گا ڈالا بھائی اور یہ bubble ray پہ جو ہر آئیٹم کے اوپر لگتی ہے ہم سیفٹی کا بہت چاہر لگتے ہیں کہ بھائی ہم quality کا کام کر دیں quantity کا نہیں کہ بھائی qualities جائے ایسے نہیں کہ آپ آپ کا سامان آئے اور ہم ایسے بہت جائے اور ڈیمیج ہو جائے تو ہمارے لیے اچھا نہیں آپ کے لیے اچھا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ بھائی جو بھی یہاں سے product جائے سیف ہو اور اچھی client کے پاس پہنچیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے گے ہاں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہوا ہے دیکھیں یہ لیبل بن گئے ابھی یہ عبداللہ بھائی اس کو ٹیپ کرے گا پھر اس کے بعد یہ ڈبے میں جائے گا تو مطلب یہ اگر ڈبے میں جانے کا ہے تو ڈبے میں جائے گا نہیں تو ہم اس پہ بہتتے ہیں وہ ہم پروڈکٹ دے کے ہمیں پتہ جل جاتا ہے کہ ڈبے اور پیکجنگ اچھی کا پرپس یہ بھی ہے کہ ہمیں ہمیں پیس پر ایکسپیجنس سے ویڈی ویل آویر ہے کہ سپیچلی ایمیزون، نیو ایگ اور ان مارکت لیٹس پہ پہ اور اویرے ہنڈرد اوررز ایک ہی نیگڈیو آ سکتا ہے ایک ہی ایتیو ٹی کلیے آ سکتا ہے ایک ہی چارج ویک آ سکتا ہے سو اوڈی آر کلائنٹ کا اسی سیٹیویشن میں اچھا رہے گا او پیکجنگ اچھی آئر تائم لی ڈلیوری ہو اور کوئی بھی کلائنٹ کو شکایق کا محطہ نہ ملے اسی کی وجہ سے ہمارا جو یہ پیکجنگ مٹیریل ہوتا ہے امیزون کا ملکان گیا تو امیزون کا پیکجنگ مٹیریل اٹسلو دیکھ لو کس طرح ہے یہ ہم سپیشل یہ مہنگا آتا ہے ہمارے لئے پر ہم یہ آپ اس کو کھینچ لو یہ پھٹے گا نہیں اس کی کپیسٹی ایسی ہے کہ آپ اس کے اندر اپ تو ٹوئی ٹوئی فاؤنڈز کا ویٹ دال دو یہ کھڑا سکتا ہے کولیٹی پہ نو کمپرومائز ہمارا اکسل یہ ہی اور یہ دیکھیں پیک ہو گیا اور اس کے اوپر بھی لیبل لگ جا یہ لیبل ابھی پرنٹ ہوگا یہ پرنٹر سے بھی یہ پرنٹر سے بھی آپ کو واٹس اپ کرنے کے لیبل ضرورت ہی نہیں ہے لیبل صاحب کا خود ہی بن جائے گا سب کچھ ہم پورا کنٹوڈرائی سسٹم ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ بنے ہوئے ہیں اور یہ اس کی پیکن دیکھیں اور جو ہے آپ کو پتا ہے جو لوگ ریئراؤس یہ ایڈریس آتا ہے کیا پریجائل سٹکر بھی آگیا اور یہ ایسا پولی میلر میں دھال آئے کے آئیٹم ٹوٹے گا نہیں بھی ہم نے بابل ریپ کیا ورنہ ہم باکس کر دیتے ہیں اور یہ جو باکس ہے نا اس کی سیونٹی سینڈ یا سکسی سینڈ سپرائز ہے ڈالر بھی ہوتی ہے یہ ہم فری میں دیتے ہیں اور کوئی بھی آپ ریئراؤس میں جائیں گے تو آپ کو ڈبا کبھی بھی فری میں نہیں ملے گا وہ آپ سے تین ڈالر لیں گے لیبل کے اور ڈبے کے ون ڈالر الگ لیکن ہم صرف دو ڈالر لیتے ہیں اس میں ڈبا بھی ہے تو بھائی اور کیا چاہیے آپ کو یہ سارے بنے ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو دکھا دوں اور بھی ہمارے اس سیشن سے یہاں پہ آپ لوگ کو ابھی دوسرا روم دکھاتا ہو ہمارے پارے سے ملٹپل سٹیشنز ہے اس روم میں چار لوگ کام کرتا ہے جس ادر سات الدین نجیب اللہ ہاں ہونے نجیب بھائی ایم ورد، شکریہ نجیب بھائی، رہا دلزر ہر چیزنز مارے پارے سے ملٹپل سٹیشن مہمارے پارے سے ملٹپل سٹیشن مرلے پارے سے ملٹپل سٹیشن اسے ملٹوں ڈالرلہ پارے سے ملٹڈپل سٹیشن اپ ورنٹر داری سمرتا ہے نجیب بھائی یہ آپ کے یہ چار سو باکس یہ آٹھ نو گھنٹے میں بنا دیتا ہے اور سیف الدین بھی بہت اچھا کام کرتا ہے یہ سارے بنے ہوئے ابھی یہ ابھی ٹرک میں لوڈ ہوں گے میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ ٹرک میں ہم جو لوڈ کر کے پھر USPS جاتا ہے ہم دکھائیں گے آج ہی جو بندہ ہے وہ نہیں آیا اس کی کوئی امرجنسی دی چھوٹی دی ہمارے پاس اور بھی جو ہے نا اس سیشن سے اور یہ ہمارے بھائی عبدالل ہے اور یہ ابھی ہمارے بھائی عبدالل ہے تو ابھی یہ جائے گا ہر جگہ یہ ٹو سٹیپ کا سامان ہے جس طرح ہمیں بتا رہا تھا کہ جس سے ریسیونگ ہوتی ہے تو ایٹ اینی گیون ٹائم ریسیونگ کے باعت مجھے پتا چل ستا ہے کہ کون سے بیگ میں کس کا کون سا پاکچ پڑا ہے ابھی یہ جگہ ہے ابھی تو یہ پیلت جیٹ پر پڑھا ہے تو یہ ساین ہوگا تو ہمیں پیکج لوز نہیں ہوتا ہمارے بھائی رہاوس پہ جو انیشل ہوا تھا آج سے جب ہم نے پہلے سالوں پہلے کام سٹارٹ کیا تھا ہمارے پیکج لوز ہوتے ہوتے سو ایوری پارڈ آف ویڈ ہاؤسز مارک تو سکس سیونٹی ایٹ بیک ریسیو کے سو انسو ٹریکنگ نمبر پہ تھوڑا بھاری ہے یہ ٹریکنگ نمبر کا ایٹم اس میں پڑھا ہے وہ ہمیں سو ایسے ہی ہمارے پاس سامان آتا ہے کلینڈ کا پھر یہاں سے عبداللہ بھائی ہو گیا یہاں سے یہ لے گے جائے گا اپنے روم میں اور پھر وہاں پہ پر پروسیس سٹارٹ کر دیتا ہے تو ہمارے پاس سامان آتا ہے ہم کرتے بھائی کوئی کام ہو جائے جلدی سے جلدی ڈیلیور ہو جائے سو آجائیں یہ بھی ہمارا یہ ریٹن ڈیپارمنٹ ہے یہاں سے جو بھی ریٹن وغیرہ آتا ہے یہ جو آئے ہیں ان کی تصویریں لینا باقی ہے جب یہ تصویریں لے لیں گے تو یہ سارے ریٹن ڈیس طرح باکس میں جائیں گے جو ایوی باکس اس مارک یہ ہمارے لازت ون منتھ کے ریٹن ڈیٹرن سے اب اس کو ہم پلائنٹ کا ویٹن ہمارا اس کیٹر سے کہ اس کو آپ نے ریٹن کرنا ہے یا کیا کرنا ہے جب یہ باکس میں چلا جائے گا اس نمبر تو تو کلائنٹ جو ہمیں بتا رہا تھا ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ اس کو وینڈر کو ریٹن کر دو تو وینڈر سے ہم آپ ہم سے پرچیزنگ کر رہے ہیں تو ہم لیبل لے کے ریٹن کر دیں آپ نے کیا تو آپ لیبل ہمیں پروائیٹ کریں گے انویٹری میں دال دے تو یہ شیلپنگ میں اور انویٹری میں چلا جائے گا لہذا اگر سٹوڑ کر دو تو پھر ہم یہ شیلپنگ میں اور سب میں دال دیکھیں ایک اور یہ ہمارا اسے چنے یہ بھی ہے ایک اور اندر بھی ہے اور یہ ہمارے سیشن ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے یہاں پر یہ سامن پڑھا ہے تو ابھی بھائی آئے گا شاید وہ لنج بریک بھی گیا ہے تو ابھی آئے گا پھر جو ہے نا وہ کام پہ سٹر ہو جائے گا تو یہ سارا ویئر آؤوس جو یہ ہمارا ہے اب بھی جیسے کام بڑھتا جائے گا تو ہم یہاں پہ سیشن بنا دے جائیں گے ہمارے آلویڈی سیشن بنے ہوئے تو جیسے ہمارے پاس زیادہ کلائنٹس آئیں گے تو ہم زیادہ امپلائر جہاں پہ رکھیں گے یہ بھی ہمارے سامن پڑھا ہے یہ ہمارا وہ سامان ہے جو کلائنٹس نے ہمیں بتایا نہیں کیا کرنا ہے اور یہ ہمارا اکیوبیلیٹڈ سامان ہے تو اس میں بتا سکتا ہو کہ جیسے ٹو سٹیپ یا اس کا پوٹینشل کہہ گے جس طرح یہ ایک آئٹم ہے یہ ہے سامان پہ جو کام کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ اس کی سیلز پوٹینشل بہت ہے یہ سامان ہلکا بھی یہ ایزیر ٹو شپ ہے تو اسی طرح یہ خالی اب یہ اندازہ لگائے کہ اتنا سامان ہمارا وہ ہے جس کا ہمیں پتا نہیں ہے کیا کرنا ہے کیونکہ کلائنٹ جواب نہیں دے رہا تو وولیوم سے اب اندازہ لگا ہے کہ مارکٹ میں پوٹینشل کتنا ہے اس چیز کا اور یہ اچھا سامان ہے سٹار برکس اور یہ پاسٹا وغیرہ کی چیز ہے ملکٹ تو آئیں ہم ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسا کہ ابھی ہمارا ڈیلی پیکچز والیوم ہے زرہن کپٹیننڈڈڈو ٹو ٹو ٹھاوزنڈ پیکجز اٹھا پر جس طرح ہماری انکوائریز آری ہم فوکس کر رہے ہیں کہ سونر اور لیٹر ہم ٹین ڈھاوزنڈ پیکجز اٹیس پہنچا جائیں گے انشاء اللہ تو ہماری UPS سے ڈیل چل لیے UPS جو ہمارا پورا ویڈ ہاؤس ڈیزائن کرے گا from conveyor belts to each and everything تو اس پہ ہم ہیویلی نمبر بتا دو ہاں 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 اس پہ ہم ہیویلی 350,000 dollars انویس کرے جس پر ویڈ ہاؤس پلننگ اس کے پر ایکوپمنٹ وغیرہ کا الاج جائے گا تو ابھی ہم آپ کو دکھا دیں گے یہ بھی ہمارے اسیشن بنے ہوئے اس میں ریٹنگ کا سامن پڑا ہے اس میں یہ نوٹ فاؤنڈ وغیرہ ہے یہ اسیشن ریڈی ہے بس کام بڑے گا یہاں پر بند ہی آئیں گے اور کام کریں گے یہ ویڈ اکو سے سچو اس کے بارے میں بھی توڑا بتا دیں یہ ایک لائن کا ہے یہ سارا ایف بی اے پہ جائے گا یہ شیلپ پہ تا یہ ابھی فرنٹ پہ آیا ہے ابھی ایف بی اے پرے پر ہویا ایک باکس میں بھی اراؤنڈ ٹوے ایٹم سنگے تو ابھی یہ کبھا سکے ایف بی اے پہ کے دین ہو جہاں اے پہ چاہ دو تو یہ دین پھک بن کے نکلے گا اب یہ پہلیٹس کی طرح ہمارے پاس پیکجز ہیں کیونکہ امیزون کی خالی ہے ہمارے پاس کے نres جیسے یہ ابھی پہلیٹ ہم نے کھالی کر دیا اب یہ عبدالل پیلٹس پہلے ان کو امٹی آؤٹ کرے گا پھر یہ سب جائے گا ریسیونگ زون پر ریسیونگ سے زون جا کر یہ پرائیورٹی کے بیسس پر ان کو بیگز آسائن ہوں گے پھر یہ ہماری ٹیم کو آسائن ہو جائے گا اس کے ساتھیں کسی کی ٹو دے شپمنٹ ہوتی ہے کسی کا گراوند ہوتا ہے تو جس کی پرس پرائیورٹی بند کی اس کو آسائن کرتے جاتے ہیں اب یہ تو ریسیونگ ہے یہ ہمارا ٹرک دن میں ملٹیپل ٹائمز ڈیوی ایس پیس جاتا ہے اور ٹرک میں مال لوڈ ہوا ہے ٹرک میں تلتے ہیں ٹرک میں ٹرک میں اسے لے کے ابھی صبح ہمارے بہتر بجے کام ڈیلیوریز ہاتی ہیں ہماری تو ایک سے صبح کل فور آورز کے پیکجز ہی آپ سمجھ سکتے ہیں جو کہ ابھی ready to go ہے ہم ابھی ڈیوی ایس پیس کے نکل جائیں گے اور چیز کن ہوگی تو تو ایمیدیٹلی ان ٹرانسٹ چلے جائیں گے پیکجز تو سیلرز کے جو ہے ویٹی آر ویلیڈ ٹرکنگ ریٹ اس پہ ڈیوی ایس پیس کا سب کو پتا ہے کہ وہ ڈیلی کرتا ہے پیکجز آن ٹائم ڈیلیوری ہمارا کنٹرول نہیں ہے ہم پریورٹائز کرتے ہیں کہ ہمارا ویرہاوز اسی جگہ لوکیرڈ ہے جہاں سے ویٹی آرک کے ملٹیپل پک اپس ہوتے ہیں ویٹی آر ہمیں میک شور کرتے ہیں کروا رہے ہیں جو بھی پلان زہر ہے اس کی طرح سے پڑھ چھوکشن ہو رہا ہے ہمیں ابھی ایک سائد ہے ویرہاوز کا یہاں پہ یہ پڑھا ہے جو پڑھا سائیڈ ہے بہرہاوز کا وہاں پہ ابھی کام چل رہا ہے تلسل رہا تھوڑا سا ویرہاوز کے ڈیلیوری کس طرح وا два بھائی پھر بھی میرا کو یہی کہوں گا کہ یہی کام بھی اگر کر کے ٹائم ویسٹ بند کریں جتنا ہو سکے ای کامرس کا بزنس کریں پاکستان میں بہت کام چلنا ہے لیکن وہاں پر مسئلہ یہ ہے بھائی چھری پیل کی سرویس ہمیں کیسے ملے گی ہم بیٹھے ہیں اور ایون جو لوگ کا میجر ہے کنسر ہوتا ہے کہ لیل سی نہیں ہے ایس سن نہیں ہے ایٹ آئی ایس نہیں ہے تو بہت کمپنیز سکیم کرتے ہیں کہ ہمیں دے دو ہم بنا دیں گے پیسے سکیم ہمیں لے لیتا ہے لیل سی بنائیں گے لیل سی بنائے لیل سی بنائے لگے چیز showcase اپنے لپنانچ کرد لنیا مقeronیز کی کیے کراballs گزم اپنے الگ 이� وغیرم گز 가까 سے ڈرگ 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 کام ہے میں 1000 بھی زیادہ بولد ہو ڈیپینڈنگ 500 to 600 کام ہے اس سے زیادہ نہیں ہے پیسے اس پر ویسنا میں آپ کو یہ دوسری بات بتاؤں گی ہم پر فراوڈ بھی بہت ہوتے ہیں ویروس کے نام پہ لوگ آپ کا وہاں پر انویٹری آگئی پھر وہ آپ کی کار نہیں اٹھائیں گے کچھ بھی نہیں میں ان چیز ہوتے ہیں ترسٹ آپ پہ بندے پہ ترسٹ ہو ہم کرتے ہیں کام قویلیٹی گیرہا کونٹیٹی کے پیچھے نہیں باگتے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا کلائنٹ ہو وہ خوش ہو جائے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور جو آپ کی پروٹکٹ ہمارے پاس آئے ہم یہاں سے شپ کریں اور اس کی پیکنگ ایسی ہو کہ جب کلائنٹ تک توجہے تو وہ کہے کہ یار کیا بات ہے تو یہی سینے یہی ہمارا اویہرا سب ہی میں چلی ہے یہ مال پڑھا ہے یہ ہماری ریسیونگ زون ہماری اپس سے ریسیونگ تھوڑے ٹائم میں یہاں سے ہوگی جو یہ بیک کا ہمارا فرنٹ تکھایا ہوگا یہ بیک کا گیٹ ہے یہ ٹرک یہاں لگے گا ریسیونگ ہوگی پورا کنویر بیلٹ کے ساتھ کام ہوگا اور سیدھا ابھی تو ریسیونگ انڈیویجوال سکیننگ ہوتی ہے جو ہمارا پلان ہے فیوچر میں کنویر بیلٹ پر جس طرح آئیٹمز جا رہے ہوں گے وہ سکینر خودی ریسیف کرے گا اور دسٹریبیوٹ کردے گا انٹو ریفرنٹ زونز کے کس کا ایٹم کون سے کلائنٹ کا ہے اور کتنی ہائیس پرائیورٹی ہے کیونکہ کچھ کلائنٹ جو پرائیم دے رہے ہوتا ہے امازون پہ جنکو ٹو دے دلیوری دینی ہوتی ہے تو اس پہ ان کی پیکجز کو پرائیورٹی ملتی ہے اور جس کا گراؤنڈ ہے یا اس کی شپ ڈیٹ آگے کی ہے تو اس کا پیکجز تھوڑا بیچھے کرتے ہیں تاکہ سب کا اکاونٹ اچھا جلتا رہے ہیں سو بھی چلتے ہیں یار یہ ٹرک بھی لوڈ ہو گیا ہے اور پڑی کرمی ہو گئی موسیسن ہے بشی سو فائنلی یہ ہمارا ٹرک جا رہا ہے USPS اور میں بھی آپ کو بھی USPS میں سارا پروسس دکھاؤں گا کہ ہم اس کے کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ تاکہ کلائنٹ کو پتہ جل دائے گا آپ کا جو آرڈر ہے وہ شپ ہو گیا ہے اور راستے میں سوچانتے ہیں سو یہ USPS آگے ہمارا ٹھیک ہے فرنٹ سے ہمارا پیکج والم زیادہ تو فرنٹ سے ڈاپ آپ نہیں کرتے اب یہ ٹرک ڈاپ پڑ لگے گا بیک پڑ اور ہاں آپ کو دکھائیں گے کس طرح وہ باکس ڈاپ ہوگا اور اس کے ساتھ سکیننگ کس طرح کریں گے تو یہ UPS کا ٹرک در آلڑی لگا ہوا ہے یہ جگہ اور یہ ہمارا ٹرک ہے ہمت ہے تو خراس کر ورنہ برداش کر سو یہ ہمارا ٹرک لگ گیا ہے ابھی اسے ہوگا میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا سب سے اسے ہوگا اس کا موضع اس قلعہ اس کو ٹرک ڈاپ پہلے ہوتا ہے اب اس اس کے ساتھ ساتھے لگے دیکھے اس اس وقت ساتھے لگے ہمارے ساتھے لگے اس حضوری آتے لگے ہمارے ساتھے لگے اس اسی طرح اگل آمدار سے پیکچی اور اس اساتھ لگے جا ساتھے لگے مشاہ جانے لگے اس لگے مردم잡ہ ساتھے لگے چلے جائیں گے ایٹم آج کیا نکل آج ہے پر مسرمائے لگے اس وقت میں میں اس ساتھ دیکھنے پہمچ بتایا پیش پک ایٹمائے لگے اس ذرہا ہیں یہ بھائی ہمارا عبداللہ بھائی عبداللہ بھائی تو یہ ہی تھا ہمارا ریئر ہاؤس یہ ہمارا بزنس ہے آپ پوچھتے دے بھائی کیا کرتے ہو تو ہمارا مین مقصد یہ ہی ہے کہ ہم پاکستان کے لئے کچھ کریں کیونکہ یہ جو سارا e-commerce کا سسٹم پاکستان سے ہی آتا ہے اور ہم یہاں پر ان کو فیسلٹیز دیتے ہیں پھر وہ ان سے کماتے ہیں اور ڈالرز پاکستان میں جاتے ہیں ہم پہ فرض دے کہ ہم بھی پاکستان نہیں ہم بھی کچھ کریں لیکن پورے امریکا میں ویہر آس میں اب کہیں پہ بھی جہاں تھری پیل کی سرس لیں گے تو کوئی بھی لیبل کا دو ڈالر نہیں لے گا اوپر سے ہم آپ کا لیبل بھی خود بناتے ہیں اس کے علاوہ ہم باکس بھی وری میں دیتے تھے جو اون ڈالر کا ہوتا ہے وہ تو ٹو ڈالر تھری ڈالر کا بھی آتا ہے جو بڑی کوئی چیز ہوتی آئٹم ہوتا ہے تو ہم سب سے کیپ نیٹ جوئے نا ہو ہمارا ہے اوپر لنک دیا ہوا ہے ہماری ویب سائٹ بھی ہے ہمارا نمبر بھی دیا ہوا ہے اس کے علاوہ ہمارا فیضو پیج بھی ہے ہم سے رابطہ کریں کوئی بھی آپ کو سروس چاہیے یا کوئی بھی ڈفیکلٹی ہو کچھ پوچھنا ہو ہم بیٹے ہیں آپ کے لیے ہمارا کام ہے آپ کو بزنس دینا اپنا خیال لگی گیا تیک کیو اللہ حافظ اللہ حافظ